ہلو نمسکار آداب سترکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آئے ہوں خاص پروگرام آپ کے روبرو آج خاص میں اس لیے کہہ راؤں کے تیس جنوری ہے اور آج مہاتمہ گاندھی کی ہتیہ کی گئی تھی ان کی ایک طرح سے برسی ہے جس پر مہاتمہ گاندھی کے ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو مہاتمہ گاندھی کے قاتلوں کے ساتھ ہیں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو مہاتمہ گاندھی کے قاتلوں کے خلاف ہیں اور یہ بہت ہی عجیب اچرج ہے دنیا کا شاید تنہا ملک ہے جہاں فادر آف نیشن کو قتل کرنے والوں کے سپورٹرز وہ آج حکومت میں ہیں اور فادر آف نیشن بھی کہا جا رہا ہے جب ہمارے پردار منتری جی ودیشوں میں جاتے ہیں تو مہاتمہ گاندھی کی مورتی پر پھول بھی چڑھاتے ہیں یہ بہت ہی غیر معمولی سی صورتحال ہے شاید دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہے اس پر تاریخی historical evidences اور رام کے نام کو جس طرح سے مہاتمہ گاندھی نے اپنے قتل کے وقت مرنے کے وقت ہے رام کہا اور آج رام کے کیا معنی ہو گئے ہیں کچھ لوگوں کو دھرانے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ووٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس سب پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ خاص مہمان ہے آہ پروفیسر شمسل اسلام صاحب جو آہ جو آہ بہت ہی جانے مانے رائٹر تھنکر اور بہت سی کتابیں آپ نے آر ایس ایس پہ لی کیے اور آہ جو مذہب کے نام پر نیشنلزم ہے اس کے ایک طرح سے انہوں نے آہ آہ انیلیسس کیا ہے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کتنا خطرناک ہے آہ شمسل اسلام صاحب آہ ہمیں اکثر وقت دے دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ رہا تھا آہ یہ فلسطین ازرائیل جنگ کی وجہ سے بھی اور کچھ آہ اور بھی وجہ تھی شمسل اسلام صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ سمجھ دے دیتے ہیں اس کے لیے بہت بہت شکریہ یہ آج آہ تیس جنوری کو آج آپ کا آپ کا میں نے ایک مضمون پڑھا جس میں آپ نے بہت ہی تاریخی ہسٹوریکل ایویڈنسز کا ذکر کیا ہے کیا کچھ ہے آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں مہاتمہ گاندھی اگر ہوتے زندہ اور آج کے ان حالات میں انہیں زندہ رہنا ہوتا تو کیسے کازمی صاحب یہ ذرا تحصیح آپ کو صحیح کرانا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی انتظار رہتا ہے آپ سے بات کرنے کا نا کوئی کوئی ایسی بات نہیں ہے کی مجھے میں وقت دے دیتا ہوں انتظار رہتا ہے کہ آپ کا کپ پول آئے گا آپ کے ہم شکر گزار ہے جی جی اور بات یہ ہے کہ یہ دیکھی ابھی اس وقت جو ہے آہ انڈیا کے اندر لگ بھگ دس پچاس ہونے والے ہیں لگ بھگ اسی وقت گاندھی جی کی ڈلی کے اندر ہتیا کی گئی تھی جب وہ ایک پریئر میں تھے ایک ایک دعا کا سیشن چلا تھا جس میں سیکھڑوں لوگ موجود تھے اور یہ بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو دوست ہیں سننے والے کی اس سے پہلے اسی جگہ پر پچھلے دنوں دو دن تین دن میں ان پر دو بار حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پائے تھے اسی یہ جو ہندوت وادی جو گینگ تھا آر ایس ایس بھی یہ آر ایس ایس اور ہندو مہا سبھا سے جڑے ہوئے جو یہ آتنگ وادی تھے انہوں نے ماننے کی کوشش کی تھی لیکن یہ آج سفل ہوئے تھے اور آپ نے صحیح فرمایا کی گاندھی جی کے موں سے جو قدرتی طور پر جو نکل گیا اس وقت وہ ہے رام تھا اور وہ رام کے بڑے اپاسک تھے اور وہ تمام جو گیت گاتے تھے اس میں رام کی بات کرتے تھے دوسرے دھرموں کی بھی بات کرتے تھے اور دیکھئے جس وقت گاندھی جی اپنی شہدت کے وقت رام کی بات کر رہے ہیں اس وقت یہ ہندوت وادی گینگ جو ہے یہ آر ایس ایس یا اس وقت جو بھی لوگ تھے ہندو ماہ صاحبہ کے ان کو رام یاد نہیں تھے انہوں نے تو چھتر سال پہلے آج کے ہی دن رام کے سب سے بڑے اپاسک کی ہتیاں کی تھے رام ان کو بہت باد میں یاد آتے ہیں یہ ہندوت وادیوں کی جو علادے ہیں آج کی ان کو رام بہت بہت باد میں یاد آتے ہیں لگ بار سن انیس سو اسی میں تو یہ رام ماننے والے کو کیسے انہوں نے گوری داگی تھی مارا تھا انہیں ہمارے سب کے سامنے ایک بات جو ساتھی لوگوں کو جو ان کو سمجھنا چاہیے کہ جب گاندھی جی کی جس وقت ہتیاں اس وقت آر ایس ایس سے جڑے ہوئے لوگوں نے سارے دیش میں ایک اس طرح کی افوا پہلا دی کہ مسلمانوں نے مارا ہے کہ ان کی جو ہتیاں کی ہے مسلمانوں انہوں نے مارا ہے اور اس کی ایک وجہ بھی تھی کی آر ایس ایس مطلب یہ بڑے بڑا شرمناک اتفاق ہے کی گاندھی جی کے ساتھ ہندو توادی جو تھے ہندو ماں سوا سابر کر اور آر ایس ایس کو لوگ بہت نفرت کرتے تھے اتنی نفرت کرتے تھے جتنی جنہا کرتا تھا جنہا ان کو جنہا ان کو ہندو بنیوں کا نیتہ کہتا تھا اور یہ جو آر ایس ایس والے جو ہیں یہ ان کو کہتے تھے کہ ہندو کے دشمن ہیں الگ الگ وجہ سے لیکن ان کے ان کے بارے میں جو جو افوایں پھیلاتے تھے جس طرح سے گھڑنا اور نفرت کی بات کرتے تھے وہ لگ بھگ ایک ہی طرح کی تھی ایک ہی طرح کی بات تھی تو مسلمانوں پر حملے ہوئے کافی دیش کے اندر مسلمانوں پر ملے لیکن تھوڑی دیر کے بعد پتہ لگا کہ یہ تو ناتھو رام گوڑ سے اور اس کے جو آتنگ وادی ساتھی ہیں انہوں نے کیا ہے اور سب سے شرمناک بات یہ ہے جیسا آپ نے ابھی فرمایا کہ وہ وہ گروہ وہ لمپڑوں کی ٹولی آتنگ وادیوں کی ٹولی جس نے راجنیتک ٹولی جس نے گانڈی جی کی ہتیاں کی تھی اور فادر آف دی نیشن یہ فادر آف دی نیشن کا خطاب جو ہے یہ ان کو کسی کسی کمیونسٹ یا مسلمان نے نہیں دیا تھا اس کو نیتا جی سباچندر بوس نے دیا تھا نیتا جی سباچندر بوس جی نے اپنے ایک تقریر کے اندر جو انہوں نے جرمنی سے کی تھی اس میں ان کو لقب دیا تھا باپو باپو اور فادر آف دی نیشن کیونکہ آر ایس اس والے بہت گانڈی جی کا مذاب اڑاتے ہوئے کہ اس کو کس نے بنا دیا باپ باپ کون ہوتا ہے اور وہ بڑی گھڑیاں گھڑیاں باتیں کرتے ہیں کہ اگر یہ باپ تھا تو ماں کون تھی اب یہ سوال تو گاؤں ماتا کے بارے میں بھی اٹھ سکتا ہے کہ اگر گاؤں ماتا ہماری ماتا ہے تو باپ کون ہوتا ہے یہ اس طرح کی گھڑیاں اور سلک شاپ باتیں وہ کرتے ہیں گانڈی جی کے بارے میں تو خیر یہ جو چیز ہم کو سمجھنے کی ہے اور اس کے بارے میں میں آپ کے سامنے بنیادی ثبوت رکھنے جا رہا ہوں کہ کس طرح سے آر ایس ایس اور ہندو مہا سبہ کے لوگ ذمہ دار تھے اور اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں شمس الاسلام نہیں کہہ رہا ہے کوئی مسلمان یا کمیونس نہیں کہہ رہے یا گانڈی گانڈی جی کو پیار کرنے والے نہیں کہہ رہے یہ آر ایس ایس کے سب سے پیارے کاؤنگریسیوں میں نے تا سردار پٹیل کہہ رہے ہیں سردار پٹیل یہ پہلے ہوم بینیسٹر تھے اور میں دیکھئے ایک تاریخ وائز اس کو ہم کرونالوجیکل آرڈر کہتے ہیں ایک تاریخ وائز میں سردار پٹیل کس طرح سے بلکل اس نتیجے پر پہنچے کہ آر ایس ایس اور ہندو مہا سبہ کے لوگوں نے جڑے ہوئے جڑے ہوئے لوگوں نے اس کو کیا حالانکہ آج آر ایس ایس والے کیا کرتے ہیں کہ جو بھی کوئی بولتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ کو جانگاری نہیں ہے تو وہ اس پر مقدمہ کر دیتے ہیں جیسے رہل گانڈی خود دو تین جگہ مقدمہ جھیلنا ہے اس سے پہلے سیدھا رام کے سری پر کیا گیا تھا اس سے پہلے ارجون سنگھ پر کیا گیا تھا اور میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی تم کچھ حقائق جان لو کچھ فیک جان لو تو ان کے موہ پر آپ کو کالک ملنے میں کوئی دکھت نہیں ہوگی تو دیکھئے میں وہ سارے ثبوت اور آج جو لوگ جو لوگ اس طرح کے ہم لوگ کا آر ایس ایس کا شکار ہو رہے ہیں کہ ہم نے گانڈھی کی ہتیانی کی تھی اگر بولو گے تو ہم کوٹ میں لے کے جائیں گے میں ان کے سامنے ایک بڑے سبود آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں دیکھئے یہ تیس جنوری انیس سو ارتالیس کو شہید شہید کیے جاتے چار چار فروری کو چار فروری سو ارتالیس کو سردار پٹیل سردار پٹیل ہوم مینسٹر ہے اور ان کی ہوم مینسٹری آر ایس ایس کو پابندی کا ایک کمینی کے لے کر آتی ہے ایک آرڈر لے کر آتی ہے اور آرڈر کے آئے درہ میں ہو بہو آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کا ایک حصہ سنگ کے سوہم سیوک انوچیت کارے بھی کرتے رہے ہیں ڈیش کے ویوین بھاگوں میں اس کے صدر سے ویکتی گت روپ سے آگزنی لوک مار ڈاکے ہتیائیں ہتیائیں تتھا لوک چھپ کر شہستر گولہ بارو سنگرہ کرنے جیسے ہنسک کاروائیہ کر رہے ہیں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ پرچے بھی بڑھتے ہیں جن میں جنتہ کو آتنگوادی مارگوں کا آولنبن کرنے بندوق ایک در کرنے تتھا سرکار کے بارے میں آسان طول پہلا کر سینا اور پولیس میں اپدرہ کرنے کی پریلنا دی جاتی ہے یہ سیدھا دیکھئے سردار پڑھل بہت غیر ذمہ دار آدمی نہیں تھے اگر تتھے نہیں ہوتے تھے تو ان کا منطری اس طرح کی بات نہیں کر سکتے ہیں اور یہ سوال تو مودی جی نے سردار پڑھل کے بارے میں کرنا ہے کہ انہوں نے سب سے بڑی ان کی مورتی لگوائی ہے تو مورتی لگوائی ہے تو اس کے پاس سردار سردار نے آرے سے اس کے بارے میں جو کچھ کہا ہندو تو آدیوں کے بارے میں جو کہا وہ وہ صحیح ہی ہوگا اور اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں اچھا اس کے بعد اچھا اس کے بعد نے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارے دیش کا ایک بہت شان ہے ہمارے دیش کی کانشنس کی پر ہے پروفیسر رام چندر گوہا پروفیسر رام چندر گوہا نے تو وہ دستاویز پیش کیا ہے وہ ایک دستاویز پیش کیا ہے جس میں کرون باگ کے اندر اور مثورہ کے اندر گاندھی جی کی ہتیاں سے پہلے گول والکر جو سنگ سرچاگ لگ تھا آرے سے اس کا سمیں میں اس نے کہا کہ ہم گاندھی کی ہتیاں کریں گے نہروک کی ہتیاں کریں گے یہ انہوں نے جو سی آئی ڈی کی ریپورٹ ہے سردار کے منترالے کی سی آئی ڈی کی ریپورٹ ہے اس کو پیش کیا ہے اور اس کا خندہ ناس تک آرے سے اس کی طرف سے نہیں کیا گیا ہے اچھا اس کے بات دیکھئے جیسے جیسے دن بیٹھتے چلے جا رہے ہیں گاندھی جی کی ہتیاں میں کون لوگ شامل تھے اس کی پڑھتے گھلتے چلی آ رہی ہیں یعنی اٹھائیس دن کے بعد ستائیس بھرونی انیس سوڑتالیس کو سردار پٹیل نے نہرو جی کو خد لکھا اصلا میں نہرو جی کو یہ شکایت تھی کی پولیس اور انٹیلیجنز میں جو آر ایس ایس کے لوگ گھوسے ہوئے ہیں وہ صحیح طرح سے ایک وائری نہیں کر رہے تو سردار پٹیل نے ہوم مینسٹر رہتے ہوئے ان کو ایک چٹھی لکھے اچھا یہاں پر ایک بات جانا بہت ضبوری ہے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہرو جی سردار پٹیل کو نفرت کرتے تھے یہ دونوں دو الگ الگ پول تھے یہ تو دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور سردار پٹیل اگر رہتے پردھان منتری تو پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوم منسٹر ہوم منترالے کی اور سردار پٹیل کی ذمہ داری تھی گانڈی جی کی ہتھیا جو چوک ہوئی تھی انٹیلیجنز کی جو چوک ہوئی تھی اور اگر نہرو سردار پٹیل سے چھٹکارا پانا چاہتے تو اسی دن ان کو برخواست کر دیتے موقع تھا کوئی ان کو ویرود نہیں کرتا لیکن گانڈی نہرو نے ان کو برخواست نہیں کیا اور ان سے کہا کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے وہ سردار پٹیل استیفہ دینا چاہتے انہوں نے کہا نہیں میں استیفہ نہیں لوں گا آپ جو ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور آپ پر یہ پورا بھروسہ ہے تو اس کو ہم کو سمجھ لینا چاہیے یہ جو خط لکھا اس میں دیکھئے سردار پٹیل بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ابھی اٹھائیس دن ہوئے ہیں تمام اب ہی اکتوں نے اپنی حرکتوں کے لمبے اور بسترد بیان دیے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ساتھ اس دلی میں نہیں رچی گئی تھی انہوں نے نہرو کو آگے لکھا یہ بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آر ایس ایس میں قطعی شامل نہیں تھا سن لیجے یہ امپورٹن بات لیکن اسی خط میں وہ جو لکھ رہے ہیں آر ایس ایس والے کیا کرتے ہیں میرے پر بھی جب حملہ بولتے ہیں اور نوٹیج دیتے ہیں تو نہرو نہرو کو جو سردار پڑے لے لکھا یہ حصہ لکھ دیتے ہیں لیکن اسی خط میں نہرو کو جو سردار پڑے لے لکھا وہ وہ بھلا دیتے ہیں وہ آر ایس ایس جیسے خفیہ سنگھٹھن جن کے کوئی ریکارڈ پنجی کائیں اتیادی نہیں ہوتے کے بارے میں پختہ طور پر یہ پتہ کرنا کہ کوئی ویکتی ویشیج اس کا سکریہ صدد سے ہے یا نہیں ایک بہت مشکل کام ہوتا ہے بہت صاف کہہ رہا ہے کہ آر ایس ایس کی ابھی جہنکاری نہیں ملی ہے آر ایس ایس ساملی ہے کیونکہ آر ایس ایس سے جڑا وہ اب جو بندہ ہوتا ہے وہ خفیہ کام کرتا ہے تو اس کا ہم کو ہم کو پتہ نہیں لگتا لیکن تھوڑے دن میں سردار پڑے لکھا یہ بھی پتہ لگ جاتا ہے اور یہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے اٹھارہ جولائی سنو نیسو اور تالیس کو اٹھارہ جولائی سنو سور تالیس کو شامہ پرشاد نگر جی ہندو مہا سعبہ کا ساورکر جس کا لیڈر تھا ہندو مہا سعبہ کے ادھیج بن گئے ساورکر کے بعد اور ساورکر سیدھا شامل تھا گاندی جی کی ہتیا میں یہ تمام تمام دستاویز بتاتے ہیں انہوں نے اس کو لکھا اٹھارہ جولائی سنو سور تالیس کو یہ شامہ پرشاد مکر جی نے یہ کہا تھا کہ دیکھیں جی ہندو کو پریشان کیا جا رہا ہے آر ایس ایس کو پریشان کیا جا رہا ہے ان کو دیکھیں کیا خط لکھتے ہیں جہاں تک آر ایس ایس اور ہندو مہا سعبہ کی بات ہے گاندی جی کی ہتیا کا ماملہ عدالت میں اور مجھے اس میں ان دونوں سنگٹنوں کی بھاگے داری کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہیے لیکن ہمیں میلی ریپورٹ اس بات کی پشتی کرتی ہے کہ ان دونوں سنستاؤں کا خاص کر آر ایس ایس کی گتویدیوں کے پھل سروب دیش میں ایسا محول بنا کہ ایسا بربر کاند سنبھا ہو سکا میرے دماغ میں کوئی سندہ نہیں ہے کہ ہندو مہا سعبہ کی اتیوادی بھاگ شریع انتر میں شامل تھا آر ایس ایس کی گتویدیاں سرکار اور راجعے ویبستہ کے اصلیت کے لیے خطرہ تھیں ہمیں میلی ریپورٹ بتاتی ہے کہ پرتیبند کے باوجود یہ گتویدیاں سمابد نہیں ہوئی ہیں صاحب اب جو اور ان کے پاس ریپورٹ آئی ہیں انہوں نے یہ کر دیا اچھا اس کے بعد سب سے مہتر پونٹ بات بھائی صاحب جناب یہ ستمبر انیس انیس سوڑتالیس کو وہ گول والکر کو خط لکھتے ہیں جو سرسنگ چالک ہے اب تو بہت چیزیں کلیر ہو چکی ہیں دیکھئے خط ذرا میرے پیارے دوستوں سنیے جو اس دیش کے لوگ مسلمانوں کو آدموادی یا سگو کو آدموادی کہتے ہیں ذرا وہ سن لیں اس خط کا ستمبر انیس انیس سوڑتالیس کو جناب میں اب دوستوں سے نبیتے دن کروں گا کہ اس ویڈیو کو چلائیں محلے میں چلائیں دوستوں کو دکھائیں گروپ کے اندر چلائیں ہندووں کا سنگٹھن کرنا ان کی سہایتہ کرنا ایک پرشن ہے پر ان کی مصیبتوں کا بدلہ نہیتے والاچار عورتوں بچوں اور آدمیوں سے لینا دوسرا سوال ہے یعنی سردار پڑھل کی اس پر کر رہے ہیں آر ایس ایس کے آتنگوادیوں نے ہزاروں ہزاروں مسلمان کو قتل کیا تھا پارٹیشن کی وجہ سے جن کا کوئی لینا دینے نہیں تھا مسلمان عورتوں سے بلاتکار کیے تھے مسلمان بچوں کو جلا کر مارا تھا سردار پڑھل یہ اس بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں کہ ہندو کے پر جو عطیہ جار ہوا اس کا بدلہ لینا جو نہیتے مسلمان ہیں نام نہیں لیا ان کا مسلمان لیکن بات بالکل صاف ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان کے اطرق دیئے بھی تھا کہ انہوں نے کانگریس کا ویروت کر کے اور اس کٹھورتہ سے اس کٹھورتہ سے کی نہ ویقتت کا خیال نہ سبیتہ ویششتہ کا دہان نہ تھا جنتہ میں ایک پرکار کی بیچینی پیدا کرتی تھی ان کی ساری تقریریں سامپردائق زہر سے بھری تھیں ہندووں میں جوش پیدا کرنا وہ ان کی رکشہ کے پربند کرنے کے لیے یہ آوشک نہ تھا کہ وہ زہر پھیلے اس زہر کا پھلند میں یہی ہوا کہ گاندھی جی کے امول جان کی قربانی دیش کو سہنی پڑی اور سرکار وہ جنتہ کی سانبوتی ذرا بھی آر ایس ایس کے ساتھ نہ رہی بلکہ انہیں خلاف ہو گئی اور سنیے یہ یہ الفاظ جو ہیں ان کی مرتیوں پر آر ایس ایس والوں نے جو ہرش پر گٹ کیا تھا اور مٹھائی باتی اس سے یہ ویروت اور بھی بڑھ گیا اور سرکار کو اس حالت میں آر ایس ایس کے خلاف کاروائی کرنی پڑی یعنی اتنے اتنے کھلے ثموت ہیں بلکل سیدھے سیدھے اور آج سردار پٹیل جی آر ایس ایس کے بہت بڑے آئیڈیل اور بڑی سی مورتی اور گجرات اور پورے دیش کے لیے ایک طرح سے گورو لیکن وہی آہ شخص ہوم منسٹر رہتے ہوئے آر ایس ایس کے بارے میں صاف صاف سب کچھ کہتا ہے اس سے بھی زیادہ شرمناک بات ہے ساورکر کا رول ساورکر ساورکر اس میں شامل تھے انہوں نے ہتیار دلوایا گوڑ سے وغیرہ کو جو آتنکوادی کا گروپ تھا ان کو ہتیار دلائیا ان کو پناہ دی ان کو فائننس کیا لیکن بات یہ تھا کہ سیدھا سازش کا ثبوت نہیں ملنے پر بلکل اسی طرح سے جیسے اللہ وقت صاحب کو مسلم league کے ہتیار ہتیارے جو تھے وہ نہیں پکڑے گئے تھے کیونکہ ثبوت نہیں تھا سازش کا یہ چھڑ گیا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ جب نیایدہیش کپور کے آئیوگ نے سن 1969 میں جو ریپورٹ پیش کی اس میں صاف لکھا کہ ساورکر اس میں ذمہ دار تھا اور ساورکر کے چھوڑنے کے خلاف اپیل کیوں نہیں کی گئی یہ انہوں نے سوال اٹھایا جیونلال کپور کمیشن پر تب تک ساورکر کا دھیانت ہو چکا تھا یہ اور اور اس ساورکر کی مورتیاں لگی ہیں پارلیمنٹ کے اندر گاندھی جی کے ساتھ اس کی مورتی لگی ہے اسمبلی کے اندر مہرس رکی گاندھی جی کے ساتھ ابھی جانا جانا رس ایس کی ساورکر قاتل قاتل اور مقتول دونوں کی تصویریں وہ لگی ہیں مورتیاں اور دونوں دونوں عزت کے قابل ہیں یہ بڑی جنس گاندھی جی کیسے کھڑے رہتے ہوں گے کیسے کیسے جیتے ہوں گے کیونکہ یہ لوگ تو آتما میں وشواس کرتے ہیں روح میں وشواس کرتے ہیں تو ان پر کیا گزرتی ہوگی اچھا اور اس کے بعد کیا کیا ہے انہوں نے یہ بات ختم نہیں ہو جاتی ہے اس سے بھی شرمناک ہے کہ ممبر پارلیمنٹ ساکشی اور جو بھپال سے سادوی ہے انہوں نے کہا کہ اس کو دیش بھد گھوشت کیا جائے گوڑسے کو اس کو جو ہے بھارت رتن دیا جائے اچھا ان سب کو چھوڑیے ان سب کو چھوڑیے یہ جو مالویہ ہے ان کا جو انٹرنیٹ کا چیف ہے اس نے دو سال پہلے گاندھی جی کی شہادہ دیوست پر کہا کہ میں مان کرتا ہوں جو گاندھی کو مانتے ہیں کہ گاندھی کے قتل اور گوڑسے کے پسٹول دونوں پر رائے شماری کرا لی جائے ایک ہے کون جیتا ہے یعنی اتنی شرمناک بات کہنا کہ گاندھی جی کی ہتیہ کے خلاف لوگ رہیں گے یا اس کے گوڑسے کے پسٹول کے سمرتن میں رہنگے کو ہم کہہ رہا ہے آر ایس ایس کا ایک بہت سینئر آدمی اور آپ کو بیانک چوکانے والی بات جو آخری بات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ آر ایس ایس کے بی جی بی کے لفنگے کرتے ہیں میں آپ کو لے کر چلا ہوں ساتھ جون دو ہزار تیرہ کو گوہ میں گوہ میں کیا ہے ہندو جن جاگریتی سمیتی ایک سمٹھان ہے جس نے آج جنم دن بھی ہے آج گوڑی لنکیج جی کا جنم دن بھی ہے جن کی ہتیہ انہوں نے کرائی تھی اس کے بعد ایم ایم کالگ برگی اس کے بعد اپنا نریندہ ڈہبورکر اس کے بعد اپنا جو اتحاس کارتے مہاراستہ کے گوویند پنسارے ان کی ہتیہ اسی سنگٹھانے کی تھی یہ اپنا ہندو راستر بنانے کا گوہ میں سمیلن کر رہے تھے اور گوہ میں یہ موڈی بھی تھے موڈی بھی تھے چیف مینیسٹر کے طور پر وہاں کارے کارنی کی میٹنگ ہو رہی تھی بھرتی جندہ پاٹی کی ان کو پرائی مینیسٹر کا کینڈیڈیٹ بنائی گیا تھا لیکن یہ جو کانفرنس تھی انٹر آتشی کانفرنس تھی اس دیش کو ہندو راستر بنانے کے لیے تو اس میں یہ بھیجا ایک بدھائی سندیج بھیجا موڈی جی نے یہ بدھائی سندیج میرے پاس ہے میرے پاس ہے یہ کوپی میں نے اپنے پاس رکھی ہے واقعی سب جگہ سے غیب کرا دی گئے اس نے کہا انہوں نے لکھا کہ میں ہندو جنگ جارتی سمیتی کو ہندو دھرم کو بچانے کے لیے ہمیں اسی طرح کا militant organization چاہیے اور میں آپ کو بہت بدھائی دیتا ہوں لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے چار دن کے بعد ساتھ جون کو موڈی جی کے اس message کے ساتھ اس کا activation کا شڑی گڑیش ہوا چار دن کے بعد دس یا گیارہ کو وہاں پر رسز کا ایک بہت بڑا لیڈر ہے آندرہ سے کیسی سیتا رمیہ کیسی سیتا رمیہ کیا تقریر ہوتا ہے دس جون کو ہوا جناب یہ اور کیسی سیتا رمیہ یہ موڈی جی کے بہت قریبی دوست ہیں موڈی جی کے فالو کرتے ہیں ڈاکٹر ہیں آندر پردے سے درہا ان کا سنیے گاندھی بھیانک دوش کرمی اور ساوردھنک پاپی تھا یہ بہشن کر رہا ہے موڈی جی نے جس کو سفل تھا کہ وہ کیا ہے all the best کا ہے اور اس کے بہشن کان تھا جیسا کی بھگوان شریف کرشن نے کہا ہے دوستوں کے وناش کے لیے اچھو کی رکشہ کے لیے اور دھرم کی ستھاپنا کے لیے میں ہریوگ میں پیدا ہوتا ہوں تیس جنوری کی شام شری رام شری رام ناتھو رام گوٹسے کے روپ میں آیا اور گاندھی کا جیون سم آپ کر دیا آپ بتائیے مکھے منتری جو بات میں پردھان منتری بنے گا آج پردھان منتری ہے وہ جس سمیلن کو بھدھائی سندیج دے رہا ہے سبلتہ کا سندیج دے رہا ہے کامنا کر رہا ہے وہ مہا پر رسس کا ایک لیڈر کہہ رہا ہے کہ تیس جنوری انیس سو اٹالیس کو بھگوان رام بھگوان رام آئے اور انہوں نے ایک دش کا ایک راکشس کا انہوں نے ود کر دیا ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں رسس والے گاندھی جی کی ہتیا کو ہتیا یا ان کی شہادت نہیں کہتے اس کو ود کہتے ہیں برہمن وادی برہمن وادی شب جو ہے ود ود کا مطاب ہوتا ہے جب آپ کسی راکشس کا قتل کرتے ہیں جب آپ راکشس کا قتل کرتے ہیں تو یہ دیکھئے میں اس پر غور کر رہا تھا جس میں یہ کہا گیا کہ ریفرینڈم کرالو کہ گاندھی کے ساتھ کون ہے اور ناتو رام گوڑسے کے ساتھ کون ہے تو یہ اتنے یقین سے ریفرینڈم کی بات کرنے والا اسے کہہ رہا ہی سے وہ ضرور معلوم ہوگا جس طرح سے وہ پروپیگنڈا اندر اندر کیا جاتا ہے نفرت کا اس نفرت پر انہیں پورا بھروسہ ہے کہ اب نفرت راج کر رہی ہے تو ایسے میں جبکہ نہیں اب چھیک ہے نا دیکھئے وہ بات اصل میں رسس تو سوداگر ہے گھٹیہ پن کے زلالت کے کمینگی کے ہاں اب مطلب اب کیا اس کو کہیں گے غیر انسانیت کے اصل میں آپ دیکھئے نا میں ایک فوٹو ایک پھول کا فوٹو لگا ہوں اور ایک ننگی لڑکی کا فوٹو لگا ہوں تو آپ کیا سوچتے ہیں جو لوگوں کا جو گھڑیا بنے اس میں کس کو زیادہ پسند کریں گے لوگ یہ سوال اپنے آپ میں رکھنا ہے کہ گاندھی کی ہتیا کے ساتھ وہ پسٹول کو رکھ دو تو ایک پھول کے ساتھ ایک ننگی لڑکی کا فوٹو رکھ دو اور پھر یہ کہو کہ چوز کر لو تو رس ایس نے جس طرح کی شاکھاؤں میں ٹریننگ دیا اس میں لنگی لڑکی کو ہی لوگ چوز کریں گے اس کے لیے ہی جائیں گے یہ سماجک گرے ہوئے سماج کی بات ہے وہ پتن کی بات ہے کہ سماج اس حد تک گر جائے اور گاندھی جی کے قاتل کو یعنی قتل کے لیے بھی رام کو ہی ذمہ دار ٹھہرا دیا یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے رام نے کرایا رام نے اپنے ہاتھ سے کیا ناتورام گھوڑسے میں ان کی جو ہے وہ آتما آگئی اور انہوں نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا اس لوگ کے وناش کے لیے اچھوں کی رکشہ کے لیے اور دھرم کی ستھاپنا کے لیے میں ہر یوگ میں پیدا ہوتا ہوں یہ کرشن جی نے کہا تھا لیکن تیس تاریخ کو کرشن جی نہیں آئے اس کے تیس جنوری کی شام شری رام ناتورام گھوڑسے کے روپ میں آیا اور گاندھی کا جیون سماد کر دیا بتائیے بتائیے ان کو جھوٹے مار کر ان کو جھوٹے مار کر بھگا دینا چاہیے لیکن یہ راج کر رہے ہیں اور ادھر جس کا قتل ہو رہا ہے وہ ہے رام جس جس سوچ کے اور جس پیار کے نام کے طور پر رام کا ذکر کر رہا ہے ایک وہ ہے رام والا اور ایک یہ رام والا ہے جو قاتل کو ہی رام ثابت کر رہے ہیں اچھا اس گھٹن والے ماحول میں اب جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہی لوگ راج کر رہے ہیں یہ کیا ہو کیسے کیا کوئی کیا حل باقی رہا چونکہ حالات تو بہت ہی دن بہ دن عجیب سے ہوتے جا رہے ہیں جو بھی اچھی سوچ رکھنے والے لوگ ہیں جو مہتما گاندھی کو چاہنے والے لوگ ہیں جو دھرن نرپیکشتا کو ماننے والے لوگ ہیں وہ دن بہ دن گھٹن محسوس کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی خاص بات اگر آپ کہہ سکیں آخر میں نہیں وہ اصل میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے رسس اس لیے نہیں سپل ہو رہی ہے کہ ان کی پاس کوئی سچ ہے وہ امانداری کی بات کا دے اس لیے سچ ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف لڑنے والے جو ہیں دیکھیں آج دیکھیں نا آج کے دن اس دیش کے گاندھی وادی اور کانگریسی آج لاکھوں لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پر نکلنا چاہیے تھا گاندھی جی کا فوٹو لے کر رسس کو گھرنے کے لیے لیکن چپی ہے چپی ہے وہ جو یاترہ رہل گاندھی کر رہے ہیں پتہ نہیں اس کا کیا مطلب نکلے گا لیکن وہ دو اکتوبر کو دو اکتوبر کو ختم کرتے آ کر اور گاندھی جی کی گاندھی جی کی کنوں نے ہتیا کی تھی ہندو تو وادی تھے بات یہ ہندو تو وادیوں کا یہ جو بگرا ہوا پاگل بیل ہے اس کے سینگھ نہیں پکڑ رہے ہیں وہ یہ رسس کو آپ مقابلہ نہیں کر سکتے اگر ان کے گھنڈا گردی کو سیدھا آپ قرمانیاں دے کر اور اس کا سینگھ نہیں پکڑیں گے تو آج میں آپ پوچھ رہا ہوں آپ سے پوچھ رہا ہوں میں جو سننے والے ساتھی ہیں کہ آج ہم نے گاندھی جی کی تصویروں کو لے کر ان کے ہتیارے کون تھے یہ سوال اٹھا کر راجبستیوں میں نکلنا چاہیے تھا شہروں میں نکلنا چاہیے تھا یا نہیں لڑائی تو ہم اس لیے ہار جا رہے ہیں کیونکہ سچ کے باوجود ہم لوگوں تک سچ نہیں لے کر جا رہے ہیں یہ یہ واقعین اصل میں کس 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 تکلیف کا ذکر کریں میڈیا غائب ایڈی کے در سے نیتا غائب پولیٹیکل پارٹیوں میں سوفٹ ہندوت میں ووٹ کے در سے سوفٹ ہندوت کی طرف آگے بڑھنا یہ سارے کئی ایسے ایسی وجہیں ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی اپنے آپ کو ایک طرح سے بے سہارا محسوس کرتا ہے اور ہر انسان زندگی کو آگے بڑھانا چاہتا ہے کسی پڑوسی پر شک کرنا نہیں چاہتا نفرت کرنا نہیں چاہتا لیکن یہ مسلسل نفرت کو تھوپنے کا سلسلہ جو ہے اس سے اس سے واقعین سماج کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا ہے اور آپ دیکھئے کہ ہمارے یہاں رام کے نام پر جو کچھ مسلمان عیسائیوں کے ساتھ یہاں پر ہو رہا ہے جو جتنے پچاسیوں حملے ہوئے ہیں ابو دھابی کے اندر کل پر سو ایک مندر کا اناغریشن کے لیے جائیں گے موڈی جی وہاں دیکھئے وہاں کوئی ویرود نہیں ہوگا جہاں پر یہ بولتے ہیں جہاں مسلمان چالیس پرسنٹ سے زیادہ ہوتے ہیں وہاں کیا کیا ہوتا ہے وہاں دنیا کے بڑے مندیروں بننا ہے سوامی نرائن مندیر بننا ہے موڈی خود جائے گا وہاں پر ہمارا پردھان مندری جو ہے ہمارا پردھان مندری آج کل سادو بن گیا اور رشی بن گیا ہے ایک برہمن بن گیا ہے وہ اس دیش کا ڈیموکریٹک سیکولر انڈیا کا پردھان مندری نہیں ہے تو یہ بھی ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں انتر دیکھیں بھارت کے اندر مندیروں کے نام پر کیا کیا جا رہا ہے اور ویسٹ ایشیا کے اندر مندیر بننا ہے کوئی جھگلا نہیں ہو رہا ہے جہاں اسی پرشن نبے پرشن مسلمان رہتے اور میں میں یہ نویدن کرتا ہوں کہ اس طرح کا کبھی ہوتا نہیں ہے ہونا بھی نہیں چاہیے لیکن بھارت کہاں پہنچ گیا ہے عرب کے دیشوں نے سمجھنا چاہیے عرب کے شاسکوں نے سمجھنا چاہیے جو آج موڈی سرکار کو فائنس کر رہے ہیں شکریہ یہ بہت ہی اہم بات ہے اور عرب ملکوں کا خیر فلسطین والے معاملے میں بھی یاشی اور اپنی حکومتیں چاہیے اس کے آلگے شاید انہیں کچھ نہیں چاہیے جی بہت بہت شکریہ شمس علیہ السلام صاحب آپ نے تمام ثبوت دیئے کہ سردار پٹیل نے کتنے ثبوتوں کے ساتھ سب کچھ بتایا کہ آر ایس ایس ہی مہتمہ گاندھی کے قتل میں شامل تھی اب ہمارے درشکوں کو خود سمجھنا چاہیے وہ جو اند بھکت ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو کچھ سرکار کہہ رہی ہے وہی سب کچھ ہے اگر وہی سب کچھ ٹھیک ہے اگر سردار پٹیل بلکل صحیح ہے اپنی جگہ جن کی اتنی بڑی مورتی لگائی گئی ہے تو ان کی وہ باتیں بھی سنو جو انہوں نے سچ بولا تھا بہت بہت شکریہ شمس علیہ السلام صاحب اسے کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ 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 بھارت اور ٹیوٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں